ناظرین پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کے سامنے کرنسی نوٹ اور ڈیجیٹل کرنسی کا ہلکا سا خاکہ پیش کیا تھا آج ہم اس ڈیجیٹل کرنسی یا کرپٹو کرنسی کو تفصیل سے سمجھیں گے کہ یہ کس طرح انسانی دماغ کو لالچ میں مبتلا کر کے دنیا کے نقصان کا سبب بن رہی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کسی بھی کرپٹو کرنسی کی ویلیو کیسے بڑھتی ہے تو جناب یہ بلکل ویسے ہی بڑھتی ہے جیسے ایک حکومتی کرنسی کی ویلیو بڑھتی ہے ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی حکومت کرنسی نوٹ چھاپتی ہے تو اس کے لئے اس کے پاس ان نوٹوں کی مالیت کے مصابی ذر مبادلہ ہونا ضروری ہے پہلے یہ ذر مبادلہ سونے کی شکل میں ہوا کرتا تھا لیکن امریکہ کے سپر پاور بن جانے کے بعد اب یہ ذر مبادلہ کے ذخائر امریکی ڈالرز کی شکل میں ہوتے ہیں یعنی جس ملک کے پاس جتنے زیادہ امریکی ڈالرز ہوں گے اس کی کرنسی ویلیو اتنے ہی زیادہ ہوگی اس میں مزید پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں لیکن چونکہ ہمارا آج کا یہ موضوع نہیں لہٰذا ہم اس سے زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے ہم شروع کرتے ہیں حال ہی میں شروع ہونے والے پائی نیٹورک سے پائی نیٹورک میں یہ سہولت ہے کہ یہ اب موبائل سے بھی مائن کی جا سکتی ہے بس آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور دن میں صرف ایک بار اسے مائننگ پر لگا دیں جب آپ اس کا آغاز کرتے ہیں تو اس کی مائننگ کی رفتار بہت سوست ہوتی ہے لیکن آپ کو یہ اتمنان ہوتا ہے کہ روزانہ آپ کے کوئنز میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو رہا ہے بے شک وہ اضافہ اشاریہ میں ہو لیکن کچھ عرصے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس اضافے کی رفتار بہت کم ہے ایسے میں متعلقہ کمپنی آپ کو یہ لالت دیتی ہے کہ آپ اپنے ہلکے کے دوستوں کو بھی اس نیٹورک پر لے آئیں جس سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا آپ لالت میں آ جاتے ہیں اور اس کرپٹو کرنسی کی تشہیر شروع کر دیتے ہیں آپ کے توسط سے جو بھی اس نیٹورک میں آتا ہے وہ آپ کا فراہم کردہ کورڈ استعمال کرتا ہے جس کا فائدہ آپ کو دیا جاتا ہے یعنی اب آپ کی کرپٹو کرنسی بڑھنے کی رفتار تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے لیکن پھر کچھ عرصے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ رفتار ابھی بھی بہت کم ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اس کرنسی پر انویسمنٹ کا سوچنے لگ جاتے ہیں اس وقت آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ متعلقہ کمپنی سے ایک ڈالر کے عوض اتنے کوئن خرید سکتے ہیں یعنی اب ایک خیالی کرنسی کو خریدنے کے لیے آپ کو مادی کرنسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ اس کے لیے اپنا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں اور اپنے بینک کے ذریعے اس کمپنی کو باقاعدہ پیمنٹ کر کے کچھ کوئن خرید لیتے ہیں اب اس کے لیے آپ کے بینک کو کیا کرنا پڑتا ہے یہ بات بڑی دلچسپ ہے جب آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یہ کوئنز خریدتے ہیں تو اس کے لیے رقم کی ادائیگی آپ کو ڈالرز میں کرنی ہوتی ہے لیکن فرض کیجئے آپ پاکستان میں ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کا اکانٹ پاکستانی روپے میں ہی ہوگا تو اب یہ کام کیسے ہوگا میں پہلے بتا چکا کہ جب کوئی حکومت اپنا کرنسی نوٹ جاری کرتی ہے تو وہ اس بات کی پابند ہوتی ہے کہ آپ کے مطالبے پر اس نوٹ کی مساوی اشیاء آپ کو فراہم کرے لہٰذا بینک اس بات پر مجبور ہو جاتا ہے کہ پہلے آپ کے پاکستانی روپے سے ڈالر خریدے اور پھر ان ڈالرز میں وہ ادائیگی کرے جو آپ کو مطلوب ہے یعنی بینک آپ کے پاکستانی روپوں کے عوض پاکستان کی ذر مبادلہ کے زغائر میں سے ڈالرز لیتا ہے اور ان ڈالرز کو مطالقہ کمپنی کو بجوا دیتا ہے ظاہر ہے اس سے آپ کی ملک کی کرنسی کی ویلیو کسی حد تک گر جاتی ہے یعنی آپ غیر محسوس طریقے سے انجانے میں اپنے ملک کی کرنسی کو نقصان پہنچانے کا سبب بن جاتے ہیں پھر سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک سے یہ ڈالرز باہر بھیج کر آپ اس کے بدلے میں کچھ بھی امپورٹ نہیں کرتے یعنی کوئی مادی شئے ان ڈالرز کے بدلے آپ کی ملک میں نہیں آتی بلکہ آپ کی کمپیوٹر سکرین پر بس کرپٹو کرنسی کا اضافہ ہو جاتا ہے اب یہ جو ڈالرز آپ اپنے ملک کے ذر مبادلہ سے نکال کر کسی کمپنی کو بھیجتے ہیں وہ اس کمپنی کے ذر مبادلہ میں شامل ہو کر ان کی کرنسی کی ویلیو کو بڑھا دیتے ہیں اس کرپٹو کرنسی کی ویلیو کے بڑھنے کی اس خوش روبار افتار کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ ایک کمپنی کو مادی کرنسی ادا کر کے ان سے بدلے میں کچھ بھی نہیں لیتے یہاں تک کہ جو کرپٹو کرنسی آپ کے اکاؤنٹ میں موجود رہتی ہے آپ اسے بھی پھوک پھوک کر استعمال کرتے ہیں کیونکہ آپ کو لالچ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو روز بھروز بڑھتی رہے گی یہی وجہ ہے کہ دنیا کی پہلی ڈیجرل کرنسی بٹکوائن جو کہ ایک جاپانی نے سال 2009 میں لانچ کی تھی اس کی ویلیو آغاز میں صفر امریکی ڈالرز تھی لیکن آج صرف 11 سال بعد ایک بٹکوائن کی قیمت 56,817 امریکی ڈالرز یعنی 86,87,365 روپے ہو چکی ہے دنیا نے مادی کرنسی کو کریڈٹ کارڈز میں بدلتے دیکھا پھر کریڈٹ کارڈز کو ڈیجیٹل کرنسی میں بدلتے دیکھا تو انہی یہ یقین ہو گیا کہ آگے آنے والے وقت میں دنیا کا مستقبل یہی کرپٹو کرنسی ہے لہذا لوگ انتہائی تیز رفتاری سے اس پر اپنا پیسہ انویسٹ کرنے لگے جتنی رفتار سے لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا اتنی ہی رفتار سے بٹکوائن کی ویلیو بڑھتی گئی خاص طور پر کرونا وائرس کے بعد دنیا کا رجحان آن لائن کاروبار کی طرف بڑھا تو اس کرنسی کی مقبولیت میں بھی ہو شروع اضافے دیکھنے میں آئے اب ہو یہ رہا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے ذرے مبادلہ کے ذخائر جو ان کے خزانوں میں ہونے چاہیے تھے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کے ذرے مبادلہ میں منتقل ہونا شروع ہو گئے دنیا کے بیشتر ممالک میں اسے قانونی حیثیت دے دی گئی جن میں امریکہ کینیڈا بلکہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت تک شامل ہے لیکن پاکستان سمیت کئی ممالک میں یہ ابھی تک غیر قانونی تسلیم کی جاتی ہے یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اس بیٹکوائن کو شروع میں ہی تسلیم کر لینے والے ممالک میں ایسے ممالک کی کسرت ہے جن کو اپنی کرنسی کی ویلیو برقرار رکھنے کے لیے سرے سے کسی ذرے مبادلہ کی ضرورت ہی نہیں جیسے امریکہ ہے امریکہ کے ذرے مبادلہ کے ذخائر اگر صفر بھی ہو جائیں تو اس سے اس کی کرنسی کی ویلیو کو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو ممالک اپنی کرنسی کی ویلیو کو بڑھانے کے لیے ڈالرز کے ذرے مبادلہ کے پابند ہیں ان کے لیے یہ کرپٹو کرنسی ایک بہت بڑا خطرہ ہیں یہاں یہ بات بھی سمجھے جانے بہت ضروری ہے کہ یہ کرپٹو کرنسی دنیا کی سہولیات میں کسی بھی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کرتی یعنی اگر یہ کرپٹو کرنسی نہ بھی ہوں تب بھی دنیا کا آن لائن کاربار انتہائی آسانی سے مادلی کرنسی سے چلائے جا سکتا ہے بلکہ چلائے جا رہا ہے آپ ایک منٹ میں چین میں موجود ایک آن لائن ویب سائٹ alibaba.com سے لاکھوں روپے کا سامان خرید سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کسی کرپٹو کرنسی کی ضرورت نہیں لیکن جو چیز کرپٹو کرنسی کی مقبولیت کا سبب بن رہی ہے وہ ہے انسان کا لالچ اب اس میں آگے کیا امکانات ہیں ماہرین کے مطابق اگلے دس برسوں میں اس بٹکوائن کی ویلیو میں مزید ہزاروں فیصد اضافے کے امکانات ہیں لیکن اگر کبھی تمام ممالک نے اس کے نقصانات کا اندازہ لگاتے ہوئے اسے دنیا کے ہر ملک سے ہر قسم کی ٹرانزیکشنز کے لیے غیر قانونی قرار دے دیا تو یقین جانے صرف ایک ہی دن میں بٹکوائن کی ویلیو دوبارہ صفر پر آ جائے گی کیونکہ کرنسی ویلیو میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جتنی کرنسی مارکٹ میں گردش کر رہی ہے اس کے ذمہ داران کے پاس اس کے مطابق زہر مبادلہ ہر وقت موجود ہو بلکہ اندازہ صرف یہ لگایا جاتا ہے کہ ایک سال میں کتنے لوگ اس کرنسی کو کسی دوسری کرنسی سے بدلتے ہیں بس اتنا ہی زہر مبادلہ حکومتیں اپنے پاس رکھنے کی پابند ہوتی ہیں اگر یہ مقدار سو روپے پر دس روپے ہو تو سمجھیں حکومت اس دس روپے کے مصابی زہر مبادلہ اپنے پاس رکھنے کی پابند ہوتی ہے باقی تمام سرمایہ گردش میں ہوتا ہے اگر کسی ملک کے تمام شہری اپنے پاس موجود تمام رقم کسی دوسری شہر میں بدلنے کا مطالبہ ایک ساتھ کر دیں جو کہ ان کا حق ہے تو وہ حکومت کریش کر جائے گی یہی معاملہ بٹکوائن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یعنی اگر میں فرض کرلوں کہ بٹکوائن لانچ کرنے والی کمپنی نے آج تک صرف سو بٹکوائن کا اجرہ کیا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ان سو بٹکوائن کے مصابی ڈالرز جو کہ چھپن لاکھ اکیاسی ہزار سات سو ڈالرز بنیں گے اس کمپنی کے بس موجود بھی ہوں یعنی کسی قسم کی بڑی پابندی کی صورت میں اگر دنیا کے تمام لوگ ایک ساتھ اپنے تمام بٹکوائن کے بدلے میں مطالقہ کمپنی سے ڈالرز کی وصولی کا مطالبہ کر دیں تو بٹکوائن کمپنی ان کو یہ ادائیگی نہیں کر پائے گی بلکہ کریش کر جائے گی یہ وہ دن ہوگا جب بٹکوائن کی قیمت دوبارہ صفر ہو جائے گی اور دنیا کے بڑے بڑے برچ زمین بوس ہو جائیں گے